نمشکر بھائیو کیسے ہیں امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ گھر پریبار بھی اچھا ہی ہو آپ کا فتح سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کبوتربادی کے گھپترال میں بھائیو آج کا ٹاپک ہے کبوتر کو بند گولی کیسے لگائے جائے اور ساتھ میں اس کے بیچ میں موشک کپور موٹی وال اور ایول کیسے لگائے جائے بھائیو آج میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا کہ یہ نقصہ کیسے بنانا ہے اور کبوتر کو کیسے لگانا ہے تو بھائیو یہ بیڈیو بہت ہی اپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے بیچ میں اس نقصے کے ساتھ میں آج میں آپ کو ایک نقصہ اور بتاؤں گا جائنکی لگا لو ایک نقصے کے ساتھ ایک نقصہ آپ کو فری میں دوں گا وہ بھی نقصہ بہت ہی لاپ جواب لاپکاری نقصہ ہے تو بھائیو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے آپ نے لینا ہے ایک منقہ تو بھائیو آپ نے ایک منقہ لے لینا ہے تو اس منقے کو بھائیو آپ نے کیا کرنا ہے بیج سے فار دینا ہے اس کے بیج میں سے ایک جو بیج ہو جا ہے اس سے باہر نکال دینا ہے اور ساتھ میں اس کے اندر جو گدہ بغیرہ ہوتا ہے جن کی شلکے کے اندر جو جیسے آپ کھولتے ہیں بیج میں اس کو اس ناکھون کے ایسے کر کے بیج میں سے اس کے جو مانچ بناتا ہے وہ نکال دینا ہے گدہ ساتھ نکال دینا ہے خالی کور رکھ رہا ہے جن کی جیسے آپ کوئی چیز بھی آلو لگا لو آلو کے جیسے بیچ میں گدہ ساتھ سیلکا ہوتا ہے نا ویسے ہی اس کے اوپر میں اس کی باہر والی چمڑی رہنے چاہیے اور جو اندر والی چمڑی ہے وہ آپ نے ناکھون کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نکال دینا ہے پھر آپ کے پاس مشک کپور ہونا چاہیے جو مرا ہوا ہو ایسے مشک کپور لے کے نہ ڈالیں میں بیڈیو میں لنک دے دوں گا اپنی دوسری بیڈیو کا جس میں بتایا ہوگا کہ مشک کپور کو کیسے مارنا ہے وہ آپ نے اپنے پاس جمع کر لینا ہے رکھ لینا ہے کسی شیشی میں تو وہ مشک کپور ہے وہ آپ نے لینا ہے ایک چابل آدھے چابل کے برابر جن کی آپ نے کیا کرے کہ ماچز کی تیلی ہوتی ہے نا یہ پورٹر ہوتا ہے یہ ماچز کی تیلی سے ایسے نوک پر تھوڑا سا اٹھانا ہے اور اس کے بیچ میں آپ نے لگا دینا ہے جو آپ کا منقہ ہوگا اس کے بیچ میں آپ نے لگا کر تو اپنے ہاتھ انگلی کے ساتھ اسے ایسے اندر لگا دیں پھر اس کے بعد بھائیو آپ کو چاہیے ایک موٹی بال اگر آپ کا کپورٹر بھائیو اچھا صحیح مند ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے اور اس حال میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہی ہے کہ اس دن ٹیمپریچر کتنا ہوگا اگر زیادہ کپورٹر کا اڑنے بالا ہے چھ سات گھنٹے کی اڑان بالا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسے چھ مائیسے لگانا ہے اگر کم اڑان بالا ہے تو اچھا صندر اس کو اڑھا ہے تو پھر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے چوتھے ایسے موٹی بال کا لگا دینا ہے اس کے بیچ میں موٹی بال کا ٹکڑا ڈال دیں اور ساتھ میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے ساتھ لگے گی ایبل ایبل کو بھئیو آپ نے کیا کرنا ہے جان کی آپ نے جان جیسے ایک ٹیبلر کے آپ نے چار حصے کیے چار حصے میں سے جو ایک حصہ ہوگا اس کے آپ نے تین حصے کرنے ہیں تین حصے کر کے اس میں سے ایک وہ آپ نے ڈال دینا ہے جا آپ ایسا کر سکتے ہیں جا تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو ایک چوتھائی حصہ ہوگا اس کو آپ رگڑ لیں اچھی طرح سے پیس لیں پیسنے کے بعد اس کے بھی آپ نے آدھے چاول کے دان کے پرابط تیلی کی نوک پیور جتنا یہ میڈیسن آ جائے اتنی آپ اس پر لگا لیں تو آپ نے اس کو لگا کر پھر لینا ہے بھائیو آپ نے آٹا آٹے کے ساتھ بھائیو اس کو بند کر دینا ہے اس گولی کو منکہ اس کے آٹے کے بیچ میں بند کر دینا ہے بلکل پتلا سا آٹے کا تنیسی گولی بنائیں گولی بنائیں پتلا آپ نے یہی کرنا ہے بند کرنے کے سارے میں کرنا ہے اور اسے طبعے کے اوپر ہلکا ہلکا سکھیں تو بھائیو جی آپ کو نقصہ تیار ہو گیا ہے تو آپ نے یہ کبوتر کو لگانا کب ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آپ یہ نقصہ کبوتر کو رات کو بھی لگا سکتے ہیں بھائیو تو جی کبوتر اگر رات کو لگانا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر آٹا بغیرہ نہیں ملنا ہے ویسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بیچ جو منک کے بیچ میں یہ والی گولی دے کر تو سیدھے کبوتر کے ہلک میں ڈال دیں تو اگر آپ کو یہ نقصہ آپ کو صبح جاتے وقت لگانا ہے تو پھر آپ نے آٹے کے بیچ میں بند کر کے ہلکا ہلکا اس کے طوے کے اوپر سکھ کر اس کو کبوتر کو دے دنی ہے تو کبوتر کو دے دنی ہے اوپر سے آپ اپنا دس میٹ پہلے دے دیں اوپر سے جو آپ پانی بغیرہ دیتے ہیں وہ دے دیں یہ دس میٹ پہلے بھی دی جاتی ہے اور آدھا گھنٹہ پہلے بھی دی جاتی ہے بھائی یہ اگر آپ آدھا گھنٹہ پہلے دیں گے تو پھر آپ نے پانچ سات آعمال پانی دینا ہے تو اسے چھوڑ دینا ہے تو پھر اس کے بعد جب آپ کبوتر کو اڑاتے ہیں اس وقت میں جتنے آپ پانی اپنا دینا چاہے چاہے تھنڈا پانی دیں چاہے یہ دے اس کے بعد آپ کبوتر کو دے سکتے ہیں ہیں اس پانی دے کر کبوتر کو اڑا سکتے ہیں اس سے آپ کے کبوتر بہت ہی زیادہ اڑیں گے یہ بہت ہی ایک لاجوات چیز ہے اس کا بھائیو سخت گرمی میں چاہے پہنٹالیس لے کے پچاس ڈگری ٹیمپریچر بھی ہوگا نا آپ چالیس سے اوپر لگا سکتے ہیں پچاس ڈگری ٹیمپریچر بھی ہوگا چاہے بھائیویں بغیرہ چلتی ہیں تو بھائیو یہ مشکل کبوتر تب ہی کام کرتا ہے کہ کبوتر کو گرمی نہ لگے کبوتر پانی کی طرف نہ بھاگے اور اس سے کبوتر جلدی تھکتے نہیں یہ مشکل کبوتر بہت ہی صحیح چیز ہے بھائیو آپ کو اس مشکل کبوتر کو اپنے پاس جرور رکھیں آپ اسے لے کر آئے اسے گرمے ماریں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اور بھائیو اس کے ساتھ میں آپ کو دوسرے نقصے کے بارے میں بتا رہا تھا کہ دوسرا نقصہ بھی آپ کو بتاؤں گا وہ کیا چیز ہے اس سے پہلے میرے جو بھائیو نے میرے چینل کی نارٹیفکشن آن نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کی نارٹیفکشن کو آن کرتے ہیں کیونکہ میری ہر ایک آنے والی کی ویڈیو کی نارٹیفکشن آپ کے ساتھ پاس جلد سے جلد پہنچیں اور ایسے ہی نقصے جو میں ڈالتا ہوں وہ آپ کے پاس ویڈیو پہنچنی چاہیے آپ ان نقصوں کی ویڈیو سے رہنا جائے میں چاہتا ہوں میرے نئے شوکن کبوتر باز کو ہر ایک میرا نقصہ ملنا چاہیے جیسے میں طریقہ بتاتا ہوں ویسے ہر ایک چیز ملنی چاہیے اس لئے نارٹیفکشن کے بٹن کو سب سے پہلے گنٹی وال بٹن کو دبا دیں اور میری اس ویڈیو کو بھائیو لائک اور کمنڈ ضرور کیا کریں اگر اچھی نہیں لگتی ہے تو ڈسلائک ہی کر دیاں کریں کیونکہ آپ کے لائک اور کمنڈ کرنے سے میرے جو ویڈیو کی گروت ہو جاتی ہے بھائیو یوٹیوب اسے آگے بھیجتا ہے اگر کمنڈ کام آتے ہیں لائک کام آتے ہیں تو یوٹیوب اس ویڈیو آگے نہیں بھیجتا تو بھائیو میں آپ کی اتنی ہیلپ کر رہا ہوں تو ابھی پلیس ایک منٹ لگتا ہے سب سے پہلے لائک والا بٹن دبائیں ابھی دوسری کمنڈ کریں چھوٹا ہی کر دیں ہمارے کمنڈ جرور کریں اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے بھائیو ویڈیو آگے ہماری جاتی ہے اور کافی بیو آتے ہیں بھائیو تو بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج میں بتاتا ہوں کبوتر کو بازیوں کے سمیں تیار کرنے کے لئے بازرہ کیسے دیا جاتا ہے بھائیو آج میں آپ کو وہ بازرہ بتانے جا رہا ہوں جس میں طاقت بدموں سے زیادہ طاقت ہے بھائیو بہت ہی پاورفول خوراک ہے یہ تو آپ نے کرنے کی ہے میں نے پہلے بازرے والی ویڈیو بنائی ہے اس میں میں نے گرم بازرے بتائے ہوئے ہیں وہ بازرے تب ہی جوس ہوتے ہیں جس دن آپ نے اپنے کبوتروں کا جور لگانا ہوتا ہے ہٹ لینی ہوتی ہے اسے لمبا کھینچنا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہم اپنے کبوتروں کو چاہتے ہیں آج ہم اپنے کبوتروں کو کھینچ رہے ہیں تو ہمیں ریسٹر والے دن وہ ہی بازرہ کھلانا ہے تو کیونکہ وہ بازرے ہوتے ہیں گرم گرم اور ساتھ میں طاقتوار ہوتے ہیں تو ہم وہ بازرے دیکھے کبوتروں کو گرم کرتے ہیں اور کبوتروں سے صبح بہت ہی زیادہ اچھی اڑانے کر کے گھر آتے باپس آتے ہیں تو اگر ہم یہ بازرے لگا تار کبوتروں کو دیتے رہے تو کبوتروں کو جگرے میں گرمی پڑ جائے گی کبوتر جہاں تو سوکے میں آ جائیں گے جہاں کسی اور بیماری میں آ جائیں گے اس لئے جہاں ہم لگا تار یہ بازرے نہیں دیا کرتے اس لئے جو میں آج بازرہ بتا رہا ہوں یہ آپ کو لگا تار دیتا ہے اس لئے میں بھائیوں کو جہی کہتا ہوں بھائی یہ تھوڑا بہتا دیماغ اپنا یوز کر لیا کرے کھالی میری بیڈیو دیکھے میرے پیچھے لکے نہ اپنے کبوتروں کی بربادی نہ کر دے کیونکہ یہ گرم بازرے ہوتے ہیں تو اوپر سے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہوتی ہے اگر اس لگا تار جہاں گرم بازرے دیں گے تو کبوتر ہمارے بیمار ہو جائیں گے ہمیں صرف جہاں جب ہم کبوتروں کو گرم کرنا آتا ہے تو یہ بازرے دیتے ہیں کبوتروں کی کرنٹ کے لئے حالی اسی دن استعمال کرنا ہے اور جب یہ استعمال کر لیا ہے تو دوسرے دن کبوتر کو جو گرمی پڑ جاتی اس کو تھوڑی اس کی طبیعت کو بحال کرنے کے لئے کچھ تھوڑی سی ٹھنڈی مزونے بغیرہ بھی دینا جیسے ناردانے کا پانی وہ تھوڑا سا دے 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 ایک عمل پانی ناردانے کا بنا کر دے دی یا سوپ بھالا پانی یا علاقی بھالا پانی ایسے کچھ طبیعت کو بحال کرنے کے لئے یہ دینا پڑتا ہے جہاں تو زیادہ نہ کریں تو جو آپ کے دہن کا پانی ہوتا ہے وہ بھی آپ ساتھ دس عمل دے سکتے ہیں اس سے کبوتروں کو اندر سے گرمی بغیرہ نگل جاتی ہے اس کی طبیعتیں بحال ہو جاتی ہے جس کے ان کے لیور بغیرہ جگر بغیرہ اچھے ہو جاتے ہیں کبوتر کو مہدے ڈسٹرب نہیں ہوتے یہ اپنے دماغ سے خود بنا لیا کرو بھائیو اب ساری کی چیزیں چھوٹی چھوٹی مجھے بھی یاد نہیں رہتی جو آپ کو میں بتا سکوں تو بھائیو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کی بازرہ لے کے آنا ہے جانکہ کام سے کام بھی ایک کلو ایک کلو بازرہ لے کے آنا ہے تو ایک ہی کیجی آپ کو دہیں لانا پڑے گا دہیں کو بازرے کو دہیں میں ڈال دیں اور اچھی طرح سے مکس کر کے مسلے اس کو رگڑیں رگڑ کر یہ پوری رات اس میں رہنے دے تو صبح آپ نے اس پانی کو اچھی طرح سے دھو دھا کر بازرے کو نکال کر دھو کر اس کو صاف کر کے چھاؤں میں سکھانا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے بازرے میں بے شمار طاقت آ جائے گی اور دوسری کی تصیب ٹھنڈی ہو جائے گی اور تیسری بات یہ ہوگی کہ جو آپ کے کبوتر خوشک نہیں ہوں گے اس سے کبھی بھی آپ کو دیسی گی کے بورے بغیرہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آئلی ہوتا ہے آپ کو پتہ دہیں کے اندر آئل بغیرہ ہوتا ہے جیسے گی ہوتا ہے نا مکھر اسی سے گی بغیرہ مکھر بغیرہ نکلتے ہیں تو اس میں سے اتنی طاقت ہوتی ہے تھا آپ نے جب بھی یہ اپنا دہیں لائیں تو کوشش کریں بہت اچھا پیور دہیں ملے آپ کو تو اس سے آپ اپنے کبوتر اڑھائیں آپ کے کبوتر بھائی اس باجرے سے ہی شام شام تک بیٹھیں گے یہ باجرہ اتنا طاقت با رہا ہے تو اس کے ساتھ اگر بہت جو بھائی بیدام بغیرہ زیادہ پیسے نہیں کھر سکتے ہیں تو زیادہ نہیں تھے ڈیلی کے خالی پانچ بیدام دیں گے اور ساتھ میں جے باجرہ دیں گے تو آپ کے کبوتر ان کبوتروں کے ساتھ ٹکر لیں گے جو کبوتر خالی بیداموں پہ ہی چلتے ہیں تو بھائیو آپ اسی طریقے سے چلتے رہیں اور کمڈ بغیرہ کرتے ہیں لائک بغیرہ کرتے ہیں مجھے سپورٹ کریں میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں بھائیو تو آج کی بیڈیو میں اتنے پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نیکسٹ بیڈیو میں تب کے لیے گوڈ بائی موسیقی